اور پھر نمبر آت کی دنیا یہ دے تو پورا چار دنیا یہ علیف با جیندار کے نمبر ہمارے بھائیوں نے دیئے علیف کا نمبر ایک با کا دو جیندار کا چار خواہ کا پانچ خواہ کا چھا خواہ کا چھے دا کا ساتھ اس طرح جب یا کا دس آتا ہے تو پھر اس کے پاس یا کے پاس کلیمن کار کبھی ہو جاتا ہے ہماری مجھنی کم آگے ہیں اس کے بعد جب اس کے بعد نمبر آتا ہے نمبر آتا ہے تو پھر کار چلے ہو اور سو ہو جاتا ہے وہ پھر ہزار کرتے ہزار کر چلتا ہے یہ نمبر آت کی دنیا ان نمبروں کے ذریعے ان نمبروں کے ذریعے تاویزہ سکھے جاتے ہیں پھلا آئیس کا پھلا نقش ہے بڑے بڑے مپسٹرین جن کا نام بہت احترام سے لیا جاتا ہے بڑے مپسٹرین مارے جاتے ہیں وہ ان کے قرآن تفصیل کی ہوئے ترجمہ کے اٹھا کے دیکھئے سٹارٹنگ میں آپ کو ملے گا یہ سورے کا یہ نقش ہے یہ سورے کا یہ نقش ہے یہ سورے کا یہ نقش ہے اور پھر مسلمان اس سورے کو نہیں پڑے گا اس نقش کا ذراکھ نکالے گا اس کو اپنے گھر میں لڑکائے گا اس سورے کا ذراکھ نکالے گا اپنے گھرے میں لڑکائش اس کو دعاوں پہ احتوار نہیں ہے اس کو دعاوں پہ یقین نہیں ہے اس کو مولانا کے نقش پر احتوار ہو جاتا ہے نمبر آت یہ نمبر آت کی دنیا میں رہا ہے تفکر کا موقع نہیں رہا یہ آپ چھوٹے چھوٹے یسلن قرآن کا عائدہ آتے ہیں تاری محمد اسمائل سہار والا قائدہ آتا ہے اس کو آپ لے اس کے پرسے نمبر آتے ہیں افجد حوت ختنی کلیون چپ کرنے گو کہاں سے لوگوںará لائے ہیں اور کیا کروائے ہیں اب اس کے laure metal سے تاویداد بنائے جاتے ہیں نمبر آت سے تاویداد بنائے جاتے ہیں اس طرح کے سbadah طاعت ختم ہیں اس طرح کے ساطے تاویداد خلق ہیں آدمی اور ان پر خروجتا کرنے تھے اور یہ نمبر آت نمبر آت سے تاثیر ہوتی ہیں نمبر آت ا LAN کا آarausر ہوتا ہے کیا آپ کی زندگی میں کسی نمبر کا آ Над سے ہوتا ہے وہ پہلے سے اثر ہو لیتا ہمارے درباد میں انہوں نے چوبیس کا اثر ہمارے پر نہیں ہمارا نمبر پہلے سے ہمارے عمال دیکھ کر کے یہ کہتے ہیں چوبیس ہے نمبر کے اثر پہ ہم چوبیس نہیں ہمارے نمبر کا چیہ اثر ہو لیتا ہے تو آپ دیکھیں یہ ساری لسٹ میرے سامنے ہے اور اسی لسٹ کو جب ٹوٹل کیا جاتا ہے بسم اللہ احمد نے ان کے حرور تو وہ سیونٹک بنتا ہے سیونٹک بنتا کیا کروں گا کروں گا یہ بتا مد لے کر کیوں گا لکھو بسم اللہ نے لکھنے گا نبی علیہ السلام نے کبار بخط لکھا سیونٹک نے لکھا دیکھا یہ باکشہ نے آپ کے خط کو ہار دیا اللہ نے فرما دیتے ہیں میرے خط کو اس نے پھڑا ہے اللہ اس کی حکومت کے ٹپڑے دیتے ہیں اور اس کی حکومت کے ٹپڑے دیتے ہیں لیکن اس دشمن کو بھی کیا لکھاتا اللہ کے دیتے ہیں ساتھ سچ گا تھی جو جو بسم اللہ احمد رہی اور آئے ہم عبداللہ خیریہ سے ہے عبدالعیمان اشتہ ہے عبدالجبار آر 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 ہے اس کے بھی نمبر برانے میرے چاند یہ کیوں خط میں لکھ رہا ہے یہ اللہ کے نام نہیں چاہے توٹل کرنے کا ہاں اپنا دماغ لگایا تم بھی عبدالجبار عبدالعیمان کے نمبر بناو اور پھر لکھو سامنے والا ملکہ یہ ساتھ سچ گا یہ سمجھ نہیں آتا ہے یہ کیا بھائی ہاں اس کے بعد ساتھ سچ گا کیا بھی جائے لائن کی سو دیکھا ہو جا بہت سارے بھائی جانے جانتے ہیں ہمارے اپنا لکھتے تھے نا ہمارے دادا لکھتے تھے نا ہم بھی لکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کا بات لکھے گا ہاں یہ محمد لکھیں گے اور ہم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے ہم تو ہری بھائی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے تم یار صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں ہاں کیا بھائی جانتے ہیں تو سارسوس کیا نہیں سمجھنا ہے نینٹی کو سمجھنا ہے اب ایک ٹیوٹس کے نیچے راہ سلو اور شیہ حضرات سکھتے ہیں ون ون zero ون ون دیو کہ کا ٹوٹل ہے ہاں ایلام یا علی علی کا ٹوٹل یہ قائدہ کے حساب ہے یہ قائدہ دیکھنا اس کی حضرات سے علی کا ٹوٹل آتا ہے کتنا ایک کلر تو سیولی ایک ٹی کپان ٹوٹل لکھا تو یہ سننی اور جو سیولی ایک ٹی کپان ٹوٹل لکھا یہ شیہ فرق بھالے اسی طرح آپ آگے ہیں جیسے بسم اللہ کا جو ہر دیکھنا ساسو چیاتی وہ کہہ لیکھو ہاں آیا ایک ٹوٹل لکھا ہے یہ ہارےکرشنا کا ٹوٹل بھی اس قائدے کے حساب میں ساتھ سے ساسی آتا ہے ہر نہیں آیا تو تمہارا جنہا ملا سکتا ہے تو آپسو کہ یہ مسلمان لکھا ہے تو بسم اللہ کے حساب اور کافل لکھتا ہے تو حرے کرشنا کے ساتھ ایک اور مدنس میں نے کی تو اسی کاملے کے حساب سے یا علی مولا علی امیر اللہ مین یا علی مولا علی امیر اللہ مین کس کا کلوہ آسکتا ہے شیعہ کا اس کا ٹوٹل بھی ساسٹر سی آسکتا ہے یہ دیکھیں ہاں مجھے ہیلکولیٹر لکھے بڑھلا پھر یہ چاہے تو لے لو یا پھر وہ اسماعی صاحب کا قائدہ اٹھا لو اور گروپل گنتے بیٹھو کچھ تو کرو کچھ کام ہے بھائی ایسی طرح آپ نے کے ساتھ کچھ کیا آپ کھارا کھاتے ہیں کسی کو دیکھا آپ ساتھ کچھ کیا ساتھ کچھ کیا اور جہاں جہاں پہ بسم اللہ کی جانتی ساتھ دیکھا ہوئے ساتھ کچھ کیا رمضان میں کس نے جھگے ہوئے تراغی کی نماز کو لے گئے مولی میں لکھ جمع ہو پورے قرآن کے اس نے کھڑا اس نے آراب اس نے کھڑو اس نے لاکھ اس نے اس نے تارے نمبر بنانو تراغیاں ہو گئی کیا جب سے بھائی کیا جب سے بھائی اس نے مینس کرنے کی اس نے جھڑا گھن آتی بھائی یہ سب تاریز ان کی نمبرہ سے بنایا جاتے بھائی ہاں اور بکھا بھائی یہ جب سے مان دیتا ہے اس نے بھی مان دیتا ہے اور گھر پہ خوشی کشی آتا باباں توبت پہنچے ہوئی پہنچائیں گے ان کی بیڑی سمجھ جاؤ ان کی بیڑی سپیڑی یہ ادھر بیڑے ہیں معاملہ حضورت چلتا رہتا ہے ایسے ترکی تو یہ نگاہ کریں گے سب در مہتے ہیں ان کی رضا رب کی رضا ہے یہ نعراض ہوگے تو ہم دے گا آخری بات جب ہم قرآن کے نمبرات دیتے ہیں دعا کے نمبرات دیتے ہیں ہمارا کوئی نمبر دے تو میرے بھائی بہت ہی معجرت کے ساتھ میں آپ سے ایک بار دو بار تین بار معافی مانگا مجھے معاف کر لیں کوئی شاہید علی بھائی ہو تو مجھے معاف کر شاہید علی اسی لئے کے بات پہ یہ جو نمبرات ہیں اس کے بات پہ شاہید علی اس کا ٹوٹن ہوتا ہے چار سو بھی چار سو بھی بھائی کسی کو بلیے مجھے معافی اگر آدمان کو بڑھا سو من بولیے میں ایک دین بار معافی مانگا آپ دیکھیں کیا پتن کرے گا کوئی اسی طرح کسی کی بیوی شاکیلہ بانا ہو یا کسی کی بین ہو یا کوئی بین سنو ہی ہو مجھے معاف کریں شاکیلہ باناو کا ٹوٹن بھی چار سو بھی جاتا ہے تو آدمی اپنے نام کو نمبرات میں دیکھنا اور اس طرح کے نمبرات میں دیکھنا پچھن نہیں کرتا تو پھر اور کسی چیز کو قرآن کی آیات کو اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کو کس طرح وہ اس طرح پرداشت کرتا ہے تو یہ سارے دعویس گھنڈے کے چکل اور یہ جو شعبدہ بازوں کے اور دھکوشنے بازوں کے وہاں کسی بازے میں ہم کیا سکتی میں روائیو ہم لوگ چونکہ اس طرح کے واہی رہے ہیں ہم لوگ گھر کا بیدی ہیں گھر کا بیدی ننکا ڈائے تو پہنچا کی چیزیں ہیں میں بھائیو اللہ سمانتہ ہم سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو ہر طرح کے شیل سے بچائے اور اپنی ذات پر